امید ہے کہ آپ سب خیار خیاریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں بنا رہی ہوں ہچار گوشت کا سالان تو جی جیس نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تک میری آنے والی ہاری ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اور آپ اپنی رائے مجھے دیتے رہیں اور ساتھ ہی ساتھ ویڈیو کو لائک کمیٹس اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی لازمی کریں تو بسم اللہ پڑھ کے آج کا سالان بنانا کرتے ہیں ہم شیروں بسم اللہ پڑھ کے میں نے ایک کڑھائی لے لیتی اس میں میں نے گھی ایڈ کر لیا تھا اور گھی کو میں نے گرم کر لیا تھا اور میں نے ون کے جی گوشت لے لیا تھا اس کی چھوٹی چھوٹی بھوٹیاں کر لیا تھے اچھی طریقے سے واش کر لیا تھا بسم اللہ پڑھ کے میں نے گھی میں گوشت کو ایڈ کر لیا اب ہم گوشت کو گھی میں اچھی طریقے سے پانچ منٹ فرائی کریں گے تین سے چار ازد میں نے چھوٹی لائچ لیا وہ بھی بسم اللہ پڑھ کے میں نے اس میں ایڈ کر لیا آدھا چمچ میں نے نمک لیا وہ بھی بسم اللہ پڑھ کے میں نے اس میں ایڈ کیا اب ہم اسے پانچ منٹ تک اچھے طریقے سے فرائی کریں گے پانچ منٹ بارشلہ گزرنے کے بعد میں نے دو چمچ ادرہ کو لیسن کا پیسٹ لیا تھا وہ بھی بسم اللہ پڑھ کی میں نے اس میں ایڈ کر لیا ہے اب ہم لیسن اور ادرہ کو بھی اچھے طریقے سے پکا لیں گے لیسن کی بھی اچھے طریقے سے بھنائی کرنے کے بعد میں نے دو ادر ٹومیٹر لیا تھے چھل کے میں نے اسے گرینڈ کر لیا تھا اب بسم اللہ پڑھ کے وہ بھی میں نے اس میں ایڈ کر لیا اب ہم ٹومیٹر کو بھی اچھے طریقے سے اس میں پکا لیں گے اور دو چمچ میں نے اچھار گوشت مثالہ لیا ہے وہ بھی بسم اللہ پڑھ کے میں نے اس میں ایڈ کر لیا ہے اب ہم مثالے کو بھی پانچ منٹ پکائیں گے تاکہ سارا مثالہ ہمارا اچھے طریقے سے پک جائے ماشاءاللہ سے پانچ میٹ بھنائی کرنے کے بعد میں نے دو گلاس پانی ایڈ کیا ہے پانی ہم اس میں ایڈ کر کے اب ہم اسے کور کر کے ہلکی آنچ پہ ٹھہرا دیں گے آدھے گھنٹے کے لئے تاکہ ہمارا سارا گوشت اچھے طریقے سے گل جائے تو بیس ملے پڑھ کے میں نے دو لیمون کا رس لیا ہے اور دو چمچ میں نے اچار گوشت مثالہ لیا ہے اب ہم اسے اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے مثالے کو اور لیمون کی رس کو مکس کرنے کے بعد ہم ہری مرسے میں ہم اسے فل کر لیں گے میں نے سات سے آٹھ عدد ہری مرسے لیا اچھے طریقے سے واش کر لیا تھا ان کا سارا بیس میں نے نکال لیا تھا بیس میں کٹ کر کے اب ہم اس میں مثالہ بھریں گے آپ چاہیں تو چمچ کی مدد سے بھی مثالہ فل کر سکتے ہیں میں نے ہاں سے مثالہ بھر ہے تو ایک کی کر کے ہم سارے مرسوں میں اسے مثالہ بھرتے جائیں گے ماشاءاللہ سے ہم نے سارے مرسوں میں مثالہ بھر لی ہے اب ہم اسے سائیڈ پر رکھ دیں گے تو بسم اللہ پڑھ کے ہم چلتے ہیں سالن کی طرف بسم اللہ پڑھ کے ہم کور ہٹائیں گے سالن کو دیکھیں گے کہ ہمارا گوشت گل چکے کہ نہیں ماشاءاللہ سے فرنگوشت سارا اچھے طریقے سے گل چکے ہیں سوفٹ ہو گئے ہیں اب ہم اس کے بعد ایک کپ دہی ایڈ کریں گے اور دہی کو بھی ہم اچھے طریقے سے پکا لیں گے اس کی اچھے طریقے سے بھنائی کریں گے دو میٹھ ہم کور کر کے ٹھرا دیں گے ہلکی آنچ پہ تاکہ دہی اچھے طریقے سے پک جائے تو ماشاءاللہ سے دو میٹھ گزر چکے ہیں اب ہم اس میں چمچ چلائیں گے اور اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے سارے سالن کو اور اس کے بعد میں نے تین چمچ فریش ملائی لی تھی جو گھر میں ہوتی ہے دودھ والی وہ بھی میں نے اس میں ایڈ کی ہے تو آپ سوچ رہیں گے چار گوش میں ملائی کونڈ ایڈ کرتا ہے تو فرنڈ میں نے اس میں ایڈ کیا تاکہ اس کا فلیور بہت ہی ٹیسٹی آئے اب ہم اسے بھی دو میٹھ پکا لیں گے اس کے بعد میں نے جو مرسے بنا کے رکھی تھی بیس ملائی پڑھ کے ایک ایک کر کے وہ ہم اس میں ایڈ کر لیں گے مشلس ساری پڑھ سے میں نے اس میں ایڈ کر لی اب ہم پانچ منٹ کے لیے کور کر کے ٹھرا دیں گے بلکل ہلکی آنچ پہ تاکہ مرسے بھی اچھے طریقے سے بن جائیں زیادہ ہم نہیں ٹھرائیں گے مرسے زیادہ نہیں گلائیں گے تو ہم اسے میکس کریں گے بیس ملائی پڑھ کے تو مشلس ساری پڑھ سے دیکھیں سالن تیار ہو گئی اچار گوشت والا اب میں نے اس میں ادرک کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لیے تھے وہ بھی بیس ملائی پڑھ کے میں نے اس میں ایڈ کیے اب ہم اسے بھی اچھے طریقے سے میکس کر لیں گے پھر ہم اس کے بعد ڈیش آؤڈ کریں گے مشلس سے آج کی ریسپی میری تیار ہے اچار گوشت والی تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں گے لائک کریں کمیٹس کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اپنے گھر والوں کا بہت سارا خیال رکھیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں پھر ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقا